موسیقی وہ اس وقت میرے والد آئے بھی تھے بامبی اور وہ پہلی بار میں پینٹنگ بنا رہا تھا اس کا نام تھا سنہرہ سنساو وہ بھی یاد نہیں ہے جس کے اندر ایک بیل گاڑی جا رہی ہے اور بڑا گولڈن سکائے ہے اچھی دھوپ ہے اس کے اوپر ہی گھانس وقت پر لگی ہوئی ہے اس پر ایک عورت بیٹھی دی ہے بچہ ہے پیچھے بکری چل رہی ہے ایک سنہرہ سنساو اور ایک بیل گاڑی ہے اب میں چلے جا رہا ہے اور ایسا راستہ تکٹا ہے اور ایک دو اور پینٹنگ کیا تھا تو وہ میرے والد دیکھ رہا تھا اور سو دن کی طبیعت وہ بہت بیمار تھے اور وہ آ گئے تھے اور پر یہاں تباہ جانے والے تھے اور وہ پینٹنگ ابھی میں نے بھیجی نہیں تھی لیکن برانہ سوالی سے رہا تھے کیونکہ ان کی بڑی تمنہ تھی کہ میں آرٹ کے اندر کچھ ہو وہ بہار بھی بھیجنا چاہتے تھے اٹلی وغیرہ وہ نہیں ہوتا تھا لیکن ان کی رہتے ہوئے وہ نہیں جان سکے کہ کیا ہوا کیونکہ پھر وہ وہاں سے کامدے سے احمد آباد گئے میں ان کو ٹرین میں چھوڑنے گیا تھا اس بران چھوڑنے کا کامدے سے سکر مختلفت کی چھوڑنے کی ضرورت پھر وہ چھوڑنے اور وہ احمد آباد گئے اور وہاں scientists اور پھر یہ پینٹنگ 47 اور پھر کہیں لوگ اس آرٹ کے آئے وہاں سے پھر وہاں سے دیکھا تھا سوزا نہیں اس لیکشن رہا نہیں اور وہاں سے چلی آپ کی کتنے بیتے ہوئے کیا ہیں؟ چار بیتے ہیں کیا نام ہوئے؟ پہلا شفاعت تھا تو وہ جب شفاعت پیدا ہوئے تھے تو وہ اسے تاریخ لکھتے ہیں ہمارے ماموں کے شاعر تھے حضرت شاکر زیاد صاحب انہوں نے جب سے تاریخ ہی تو مقبول حچ رومے وہ شفاعت حسین بہت ہے یہ جن سے تاریخ نکلتی ہے تو وہ اس کے بعد شمشات پیدا ہوئے پھر اس کے بعد ایک لڑکا شبیر پیدا ہوئے جو چھاڑھے تین سال کا تھا وہ دوسرے مندلے سے بالکنی میں ایسا ہی لٹکا ہوگا گر کے وہ میں ہی ساتھ ہوگیا تو وہ صبح میں جب جا رہا تھا باہر تو ہمارے بی نے کہا کہ اس کو لے جاؤ ساتھ کی باہر آنا چاہتا ہے میں باہر آنا چاہتا ہوں میں جب بازار گیا اور جب لوٹا تو محل لے گیا بچہ گرہ بچہ گرہ تو میں کہتا ہوں تو جب میں آخر ہی پہنچا دیکھا تھا میرا ہی بچہ تو وہ ایک عجیب سما تھا بہت ہی جائیم بچہ تھا تو اس کو اپنے گود میں لے کینہ آپ نے خود اٹھایا میں نے خود میں اٹھایا اسی وقت میں پہنچا اور سب شور ہو رہا تھا بچہ گرہ تو تو اس کو لے کے اس کی پھر ہسپٹی وہ تو وہیں اس کی تو دھپن منات میں سے نکل آیا تھا تو ہسپٹی گی کر گیا اور وہ وہ فیفیت پہ عجیب تھی یعنی میرا خیال سے کوئی شاہ جو دفن نفن کرنے کے بعد ایک کانسوں نہیں نکل رہا تھا اور ایسی ایسا ہوا سا کہ یہ برسٹ ہو جائے گا تمہیں میرے آتے ہیں کیوں اور پھر مدرسل پر کوئی آدھی رات کو جا کے بہن پھر برسٹ ہوں تب جا کے وہ بہنے تو ایسا ایسا لگتا ساکتی ہے اچھا یہ تین لڑکے پیدا تمہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے جیسے وہ کہتے ہیں نا حضرات میں کی تو تھے کوئی نہیں بڑکے پیدا جیسے رہا ہے نہیں چید اور وہ بس ان کا کیا کہنا چاہتا ہوتا ہے کسی قدم سے یا دھوتے اثرات وہاں سے ہمارا عزنات شروع ہوئی جو باہر جانتا ہے پہلی بار میں ہندوستان سے باہر جانتا ہے تو جو نکلا تو اب بریک لگتا ہی نہیں ہے چلے ہی جا رہے گا پھر اس کے بعد ایک لڑکا ہوا مصطفی پیدا ہوئی یہ لڑکی عقیلہ اور اس کے بعد سات سال کا بلکل خاموشی تھی کیونکہ ہم بہت بینڈنگ میں بیزی تھے دنیا کے چکر لگا رہے تھے پھر پتہ نہیں کیسے ایک ہواٹ آف پڑے ان کا نام تھا اوئیس اس لئے نام رکھا جیسے اس میں ہے نا شرامن کمار جیسے تھے جو اپنے ماں باپ کے بڑے خدمر گزار تو بھر نے کہا یہ چونکہ یہ آخری لڑکا ہے تو اس کو ماں کو ڈیڈیٹ کر دیا جا تو اس لئے ایک نام ہے اوئیس قرنی جو پروفیٹ کے جہانے میں تھے ایک اوئیس قرنی صاحب جو اپنے ماں کے بہت ہی وہ تھے اور ان کا یہ تھا کہ وہ پیغمبر کو دیکھنا چاہتے تھے تو مری تمنا تھی ان کی تو وہ تو ماں سے کہا کیسا میں جاتا ہوں تو وہ ان کو دیکھنے جاؤں گا اور پھر میں لوٹا ہوں گا اور ان کی سارے زندگی وہ مقصد ہی تھا کیونکہ اتنے عاشق تھے وہ پروفیٹ کے تو وہاں گئے اور وہاں تھے نہیں جو کہا ان کو آنے میں دیر ہوئی تو وہ پھیرے نہیں وہاں پھر اس نے کہا میں اپنی ماں کو وعدہ کر کے آئے چلے گئے تو جب پیغمبر لوٹے تو ان نے کہا کہ ایک آپ کے بڑے عاشق آئے تھے لیکن چونکہ وہ اپنی ماں کے وہ تھے تو اس لئے وہاں چلے گئے تو اس نے کہا کہ وہ مسلم ملی تو یہ جیسے وہ ایک ماں کے جو عشق ہوتا ہے تو یہ ہوئے سے قرن ہی تھی یہ ہوئے سے کیا کہیں ہوئے سے حسین ہی تھی حسین صاحب کیا آپ ہمیشہ سے اتنے دبلے پتلے تھے مرے خاص پیدا ہوا تھا اس وقت تھی کچھ اتنا کمزور اور نعیف پیدا ہوا تھا کہ جب میں روح میں رکھا گیا تھا اور بلکل امیر نہیں تھی کہ میں زندہ رہوں گا تو وہ مگر زندگی کیسے پائی آپ وہاں وہ ایک رات ہمارے والد جسی ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ میری ماں میں آس پاس چکر لگا رہی ہیں تو کہ یہ کیا کر رہی ہو کہ بھئی وہ میں نے پڑھا ایک خوائیوں نے ساتھ چکر لگائے تھے اپنے بچے کو وہ زندگی دینے کے لئے تو برکاش میری زندگی اس کو مل جائے اور مجھے اور کوئی وہ نہیں ہے زیادہ تو وہ اور بجے اتفاق ہوا ان کی پیٹویت خراب ہوتی گئی اور وہ بچائریاں سے چلی جائیں اور ہم سخت جان ثابت ہو اچھا ہوا اللہ کا فضل ہے اللہ کا فضل ہے نہیں آپ اتنا کام کرتے ہیں اتنے پینٹنگز بناتے ہیں بہت اس میں آپ کمزور تو نہیں ہیں بہت سے اتمند ہے ماچاللہ سے آپ کا قط کتنا لمبا ہے چھے فٹ چھے فٹ چھے فٹ بہت لیکن وہ لمبائی کی وجہ سے وہ ایسا دیکھتا ہے کہ اور ہمارے والد اکثر جب بھی سان کے سامنے سے خود میں بولی کیا اونٹ کی طرح چلتا ہے کیونکہ میں ان کے سامنے بڑے عدب سے سامنے جھکے چلوں کیونکہ ایسے کیوں چلتا ہے دیس میں بدیس میں گرمیوں میں سردیوں میں آپ کو ہمیشہ ننگے پیر دیکھا گیا ہے کیسا کیوں ہوتا ہے یہ غنیمت سمجھے ننگے پیر ہوں ورنہ سارے لباس پھینکے چلتا تو کیا ہوتا ہے یہ ایک اس کی کوئی خاص کوئی منت نہیں مانگی کچھ ایسی بات نہیں ہے لیکن یہ کوئی فرنب بیس ایک سال ہوئے ایسا جی چاہا کہ یہ چھوڑا جائے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ساؤت وغرہ میں تو سب اکھلے پیر سب رہتے ہیں اور ایک اور خاص اس کے بات تھی وہ یہ کہ ہمیشہ عام طرح پر دیکھا گیا لوگوں کو پہچاندنے کے لئے پہلی نظر جودوں کو جاتی تاراں تو آپ کا جودہ یا چپل اس سے اندازہ لگا جاتا ہے کہ آپ کا اسٹیٹس کیا ہے یہ ایک بری چیز ہے تو میں کہ اس کو تو سب سے پہلے ان کو دیا جائے تو کھلے پیر کر دیا اور جیسے اور کوئی پوچھتے ہیں کہ آپ کھلے پیر کیونکہ رہتے ہیں میں کہتا ہوں کیا کروں میری قسمت میں جوتے ہی نہیں لکھے آپ کے سر اور ڈاڑی کے بال اس قدر سے فہد ہیں اور ایک عرصے سے ہیں کیا اگر بہت کم عمری میں آپ کے بال سے فہد ہو گئے تھے ہم رہا تھے تیس سال پہتریس سال کیوں چاریس سال پکتہ ہو گئے مگر ڈاڑی آپ نے ہمیشہ رکھی یا آپ کبھی منوائیات بھی نہیں ڈاڑی یعنی ڈاڑی شادی سے پہلے تو ڈاڑی بلکل کھلین شیپ تھے بڑے سوٹیڈ بوٹٹ رہتے تھے کیونکہ یہ لڑکی کی تلاش کی جب بیوی مل گئی تو پھر کیا ضرورت جی تو یہ شادی کے بعد نمودار ہوئی شادی کے بعد فیلسی پتہ ہمیشہ رکھی لیکن یہاں سے دو اتفاق ہوئے جبکہ بلکل 56 میں جب میں باہر شاہ چکسلوہ کیا ہمیں چکسلوہ ایک نمائش تھی وہاں ایک ہماری انٹرپریٹر تھی چکسلوہ وہ کافی ان سے بحث ہوئی وہ کہنے کی کہ آپ سارے ہندوستانی بڑے تریڈیشن میں اتنے دبے ہوئے ہیں جسے قریب باہر آنے ہی سکتے تو میں نے کہا کہا بلکل سار کے طور پر آپ کبھی داڑی ملوا ہی نہیں سکتے یہ کیونکہ یہ وہاں ایک وہ ہے ایک ماں صاحب ہے فلانا ہندبار تھی اتنے اچھا لاکھ بات کریں کہ ہم بڑے موتن ہیں جی ہیں لیکن ہندوستان کی یہ بڑی کمزوری ہے تو اس دوسرے دن میری نمائش تھی بڑی امباسیڈر سب آ رہا رہا تھے اور میں شام کو گیا اور پورا کلین شیف کر رہا تھا تو جب ہاں داخل ہوا تو لوگ کہنے لے کہا ہم سے چاہتا ہے آئے نہیں آئے نہیں بہتنے ہوں لیکن وہ ایک ہی دفعہ شیف کیا اس کے بعد سے پھر ریزر نہیں لگا تو پھر بڑھنے لگی پھر بڑھنے لگی پھر سکتی فائیو میں یہ یہ یہاں کچھ انڈو پارک تھوڑی سی جو آپس میں کچھ ہو گیا تھا وہ فکڑا تو اس میں لوگ کافی وہ تھے جو اس وقت آفا فہلی تھی کہ کافی پیرشوٹس سے یہاں سب سپائیز آ رہے ہیں پاکستان کا یہ وہ تو وہ اب میں مشکلی ہوگا میں رہتا تھا اس وقت ادھر ڈلی میں جی ساؤھ ایکسٹینشن میں تو میں اپنے ایک دوست انڈینیٹ وہاں پر ہیں یا میڈیکل انسٹیٹوٹ میں آٹھ بجے وہ چل رہا تھا اور چانہوں طرف سے پاسپورٹ اپنے جیب میں رکھتا تھا کہ اتفاق ہے تو چاروں دن میں وہ رنگ روڈ پر مجھے لوگوں نے گھیر لیا یہ اسپائی ہے یہ اسپائی ہے اور میں جانبوچ کے پاسپورٹ بھی نہیں مدھا دیکھیں کیا ہو تو اتنے میں پولیس پولیس آئی جو یہ اتفاق ایک ہنگا ہوا اور پھر کہیں بھی ٹیکسٹین بیٹھو تو ادھر بیٹھو تو کوئی مشکل ہو رہی کی تو میں نے کہا آپ کو ڈاڑی بہت پریشان کر رہی ہے تو یہ لی جو میں نے مونڈوا کے دے دی ان کو جی اسی سے اتنی شک ہے ڈاڑی پہ دھڑی جگہ تو وہ دوسری بار ہے ایسا ہوا اس کے بعد نہیں مگر ایک ہی بار شیف جائے پھر کبھی شیف نہیں کیونکہ مجھے عجیب ایسا لگے کہ جیسے کوئی میرا بیلنس ہی چلا گیا لباس میں آپ کو اپنے لئے کیا پسند ہے لباس کا بڑے بڑا شوق ہے جی اور ایک پریشان کا لباس نہیں بلکل چینج کبھی بلکل پجاما کرتا ہے تھریپی سوٹ شیروانی اچکن اس قدر لباس کا شوق ہے جی اور لیچنگ آج کوئی دس پندہ سال سے میں چاہتا ہوں کہ اپنے لباس میں خود دیرائیں جی ایک خاص جیکٹس خاصی ہو اور رنگ لباس کا آپ کو زیادہ بہتا ہے رنگ برنگ نہیں جی صفیدی زیادہ یا بلکل یہ دو میں بہتا ہوں صفیدیاں بلکل خانوں میں آپ کو کیا کماتا ہے کھانے کا اس قدر شوق ہے اور پھر چونکہ میرے والد کو بڑا شوق تھا پکانے کا جی اس لیے وہ مطنجن اور پلاو مطنجن اس قدر اب تک کوئی نہیں بناتا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی جانتے ہی نہیں بنانا جی ان دور میں اُس زمانے میں نواب رہتے تھے ایک ٹونک کے اور باندہ وغیرہ کے آس پاس کے ان کے لڑکے میرے ساتھ پواہ کر دیں تو وہ اتفاہ ہوا اُس زیادہ نوابی کھانوں کا کباب اور راشاؤ کا لیکن اب یہ ہے کہ لیکن خود پکانا نہیں جانتے خود نہیں جانتے پکانا مگر آپ بہت کم خوراک ہیں بہت کم کھاتے ہیں بہت کم کھاتے ہیں شروع سے میں رہا تھے جارہا کھانا پر بڑی لگتی تھی یعنی حازمے کے اندر تھوڑا سی کمی ہے اس لیے وہ تھوڑی خوراک رکھی وہ اچھی رہتی ہے باہر کی ملکوں میں کہاں کا کھانا آپ کو پسند ہے کھانے پر جا پائیں آپ تو ہر جگہ جاتے ہیں یا چینیز فرنچ بہت اچھا فرنچ کھانے کے اندر بڑی ڈلیکٹیسی ہوتی ہے اکثر کریٹیو آرٹس شراب بھی پیتے ہیں سیگریٹ یا پائپ مگر آپ ان سب چیزوں سے دور ہیں اس کی کیا وجہ ہے دور میں نے جب سکول میں تھے دوست وغیرہ اللہ آپ سب ملکتے تھے سکتا تھا لیکن ایک دو بردارہ کوشی بھی کی لیکن وہ کچھ مو ہی نہیں لگی کچھ عجیب لگتا تھا سیگریٹ جو پیو تو وہ کھانے کا مزہ چلا جاتا تھا میں نے یہ کیا ہے ورنہ میں نے اپنی طرف سے پوری کوہش کی لیکن وہ کچھ بات ہی نہیں بنی تو جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ بھئی کیا کروں آرٹسٹ ہو گئے ہیں لیکن جیسے یہ کوالیفیکش نہیں ہے تو میں کوالیفائیڈ آرٹس نہیں ہوں کہا جاتا ہے کہ آپ کو ڈرائیوئنگ کا بہت شوق ہے مگر راستے ہی نہیں رہتے ہاں ڈرائیوئنگ کا شوق ہے ایک ڈیوانگی ہے بہت خاصے ایک تو کینرز کے سامنے اور سٹیرنگ یہ دو جگہ ہیں جس میں میں بلکل اپنے ہاتھ میں رہتا کوئی نہیں ہوں اور اتنا اچھا لگتا میں تمام سارے یورپ میں امریکہ اور سب سے بڑی چیز جو میری خاص ٹرینی ہوئی وہ روم میں ہوئی جو وہاں جو ٹرافک ہے اس قدر کیاوٹک ہے یہ دلی سے بھی جاتا ہے چاندی چاپ سے جاتا ہے کیونکہ وہاں جہاں میں ڈرائیوئنگ کرتا ہوں اور اب بھی وہ چاپ بڑک کھڑا رہا ہے لیکن وہ فاسٹ کارز کا نہیں ہے ویسے وہ اتنا بہتا ہے تیز چلانے کا نہیں ہے بس کار ہونا چا کیونکہ وہ جو آپ کو پہلے ذکر کر چکا ہوں بائسیکل کا سائیکل کا ایک وہ تھا تو سائیکل کے بعد جو گاڑی ملی ہے دو چار پہی ہیں ہو گئے لوگ کہتے ہیں کہ آپ وقت کی پابندی نہیں کرتے یہ بات ٹھیک ہے ہاں وقت کی پابندی ایک ٹھیک کیونکہ یہ بچپن سے ایسے رہے نہ گھر میں کوئی وہ تھا ہمیشہ باہر صرف کھانا کھانے چلے گئے گھر اور بہت زیادہ کیونکہ ہماری جو والدہ تھی وہ بڑی شریف تھی اور کبھی انہوں نے سوٹے لپن کبھی ذاہر نہیں کیا تو وہ مجھ سے بہت مہبان ہے کبھی زیادہ ٹوکتی نہیں تھی جب بھی والد کوئی ناراض ہوں تو ہمیشہ وہ آکے مجھے بٹھاتی تھی اور اس میں بہت کیا کرتی تھی تو وہ اور پھر اس سے پہلے دادہ تھے جو مڑے لار پیان سے رکھا تھا تو کسی بندش میں رہے نہیں اور پھر اب یہ نہیں کہ بلکل ہی وقت کی پابندی جو آج کل کس سوشل نام میں آگر دیکھا جائے وہ وہاں ذرا عجیب لگتا ہے کیونکہ کسی نے بلایا دعوت پہ اس وقت پڑا جائیں لیکن یہ چیز جو زیادہ طرح میں اپنے دوستوں کے ساتھ کرتا ہوں کیونکہ ان کے ساتھ میں اپنے دوستوں کے ساتھ کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے اگر آپ گھڑی بھی تو نہیں بانتے ہیں جہاں گھڑی بھی تو کیسے وقت کا اندازہ کیسے ہوتا ہے وقت کا اندازہ ویسے کئی وقت سے جانا نہیں ہے کئی فہشنا ہے کیونکہ کئی دفعہ میں اپنی نمائشیں جہاں ہوتی ہیں وہاں بھی نہیں جاتا اب وہ کئی بار تو اس لیے نہیں کہ میں کسی کو حسل یا کسی کو توہین کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ بلدی سے کیوں رکھی جاتا ہوں آپ صبح میں کام کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں یا شام کو ذات میں میں صبح کا اگر میں شام کو جلدی سو جاؤں تو صبح پانچ بجے چھ بجے اٹھ کے وہ ایک دو تین گھنٹے کام وہ زیادہ وہ جو پرانی ہماری کربیت ہوئی چار بجے اٹھ کے آپ پڑھئے نماز پڑھئے صبح قاضص سے آپ کے سٹوڈیوز کہاں کہاں رہے ہیں سٹوڈیوز میں کبھی نہیں رکھا نہ اب ہے اپنے گھر میں بھی سٹوڈیو نہیں کیونکہ ہمیں جو عادت تھے زمین پر چھوٹا کیانوز ہو یا بڑا ہو زمین پر لٹھایا تو ہوتروں میں کمروں میں کہیں بھی بٹھا دو وہاں پہ ان کرنے لگتا ہوں پھر بھی آپ کافی کام کرتے ہیں بمبئی میں رنگ وغیرہ کہیں پہ رکھے ہوئے ہیں وہاں گئے بیٹھ گئے کیونکہ تنہائی کی ضرورت نہیں ہوتی صرف بال بچے وہ دو صرف اس میں یہ تو نہیں کہ آپ کا کوئی اپنا مکان نہیں رہا اس لئے ایسا ہوا یہ بھی ایک آپ کے بارے میں بے شمار آرٹیکلز لکھے جا چکے ہیں کتابیں لکھی جا چکے ہیں آپ کو ان میں سے کون سی پسند ہے وہ جو ایک جو آثینٹک ہیں جو آپ لگتا ہے کہ وہ صحیح واقعات گین کیے گئے ہیں نہیں واقعات تو نہیں بس یہ آرٹ کے اوپر مختلف نظری ہیں اپنے پوائنٹ آف یو جیسے لوگوں نے لکھیں ان میں لکھنے والوں میں ایک گیتہ کپور میں نے بھی لکھا تھا لیکن ایک جو وہاں شیف کپور ہیں جو پشنٹن میں رہتے ہیں ان کو میں کئی زمانے سے جانتا ہوں انہوں نے ہری ابرام کی ایک کتاب پوائنٹ آف پابلش کی تھی اس میں ایک اچھا ہے اور پھر میرے خیال سے یہ جو اپنی کہانی ہے یہ تو ابھی تک لکھی نہیں گئی ہے ایسی تھوڑی بہت ریفرینسز ہیں آرٹکلز وغیرہ کے صرف ایک اور کتاب ہے جو سٹوری آف ای برش اس میں کچھ میں نے اپنے خیالات پینٹنگ کو بیس کرتے جو لکھے ہیں وہ کسی حد تک ایک ایک اپنی ترجمان کرتے میں لیکن اب سوچتے ہیں کہ سوانے ہو رہی یا آٹو بائیگرافی لکھے ہیں جی یہ تو جلدی ہے ایسا ایسا ابھی تو بہت جلدی ہے ابھی تو اور وقت ہے دیکھیں گے اور اگر کچھ لکھنا بھی ہو تو ایک خیال مجھے آیا تھا میں جو لکھوں آٹو بائیگرافی تو وہ میں کامک سٹریپ میں لگنا چاہتا تمام جو سب الیسٹریشن کر کے کامک سٹریپ میں کیونکہ زندگی بڑی دلچس اور ایسی رہی کہ اس کو اس آنگل سے اگر ظاہر کریں تو لوگ زیادہ سمجھ سکیں گے بجائے اس کے بڑے بڑے فلسفے اور گہرائیاں یہ یہ سب افیقات میں ہے نہیں پینٹنگ میں آپ یہ کہیں کوئی بڑی انٹیلیکٹیویٹی نہیں ہے یہ لوگ سے اتفاق کر سکتے نہیں لیکن میں آج دس سال سے یہ ہی سوچ رہا ہوں یہ ایسی چیز ہے جو شیئر جائے لائن اور جس طرح سے اور ساتھ میں پینٹنگ اس کا بھی ایک اپنہ ہوا ہے لیکن یہ کہنا کہ یہ لائن یہاں پر ہے یہ تاریخ کی دسویں صدی کے اندر یہ ہوا تھا اور اس فلانے زندگی اس پہلو کو اجاگہ کرتی ہے جو آجتے ہیں یہ سب لکھنے والوں کے قلب تراشیاں ہیں ٹھیک ہے انٹرپیٹیشن ہو سکتا ہے جیسے آپ کرٹکس ہوگا جو ہسٹوریانز ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہے ہسٹری کو بھی اس کے اندر اتنا ایلیمنٹ فکشن ہوتا ہے اور پھر اس کے اپنے اپنے کس آپ نظر سے دیکھ رہے ہیں ویسے ہی پینٹنگ ہے آپ کے جو کرٹکس ہیں انہوں نے آپ کے بارے میں بے شمار باتیں کہیں ہوں ان میں سے کونسی ایسی ہیں جو آپ کے خیال میں ریالیٹی کے بہت قریب ہیں ریالیٹی کیا ہے پینٹنگ یہ جو کہا جائے کہ وہ اکاسی ہے یا ریفلیکشن ہے ہمارے زندگی اور نیچر کی یہ بھی خلط ہے کیونکہ یہ ایک ایمیج جو ہیمن فارم ہے جو پانچ ہزار سال سے ہسٹری میں ہوتا آیا ہے اس پر بیس کر کے آج اس کو آگے لے جائے یا آپ پھر سے شروع نہیں کر سکتے کہ جائیے آپ سکول بوئی کی طرح کیا بیٹھیں آپ ایناٹومی سٹڈی کر رہے ہیں ایناٹومی آپ اس کو اب وہ گوشت اور پوسٹ کو سٹڈی کر کے کریں گے تو سارا تاریخ اس میں ہو چکا ہے اس ایکسپیرینس کو آپ لیجئے وہاں دیکھئے وہ جو ایمپورٹنٹ پیریڈز آرٹ ہسٹری میں جو ہوئے ہیں ان سے پک اپ کر کے آپ پھر اس کو آگے لے چلیئے نہیں کہ آپ پھر زمان شروع کیجئے ایک زندگی پانچ ہزار سال تک تو آپ وہ نہیں کر سکتے اسی لیے یہاں ہمیں جیسے میں نے پہلے بتا چکا ہوں کہ کیسے میں نے کلاسیکل فارم فارم اور ڈیفرنٹ منیچرز ان سے ایلیمنٹس لے کے میں نے اس کا کامبینیچن کیا اور اس میں کچھ ایڈ کرنے کی کوئی تو یہ ضرور ہے کہ جیسا زندگی کچھ واقعات ہوتے ہیں ٹریجڈیز ہیں سیلیوریشن آف لائیس ہیں اس سے آدمی متاثرت ہوتا ہے اس کی پینٹنگ پر اس کا ایلیسٹریشن نہیں ہے آپ ایک سرخ پڑا پیچ پر لگا دیں گے اور اس پر میں کہوں گا یہ ایک زخم دوسرا کہے گا یہ انرجی ہے اور دونوں صحیح آپ بتائیں کہ کہاں وہ کرائیٹری آئے ججمنٹ کا اس لئے جو کہاں یہ کوئی انٹیلیکشل ایکٹیو تھی نہیں مگر آپ کریٹکس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں کریٹکس کا ایک اہمیت اس لئے نہیں دیتے کہ وہ کوئی بھی میڈیم جیسے میوزک ہے آپ میوزک کو آپ لفظوں میں سمجھانے کوشش کریں یا ورڈ جو لٹرچر ہے اس کو آپ پینٹنگ چھپتا ہی کی طرف بیٹھ جاؤں اور کہیں کہ میں یہ غالب کی شہر کو کر رہا ہوں وہ سب غلط ہے یہ ہو سکتا ہے اس کا ایک انٹرپیٹیشن جی وہ انٹرپیٹیشن ایک نہیں ہے بیس ہی ہو سکتے ہیں بیس آٹی جمع ہوں گے اور وہ غالب کی ایک لائن کو بیس تجازہ سکتا سکتے ہیں بیس ہی اگر وہ جنوین آرٹس ہے وہ ویلیڈ ہے جی آپ کو بے شمار لوگ جانتے ہیں اور عزیز رکھتے ہیں مگر خود آپ کے قریبے دوست کتنا ہے اگر سے کوئی دشمن تو نہیں لیکن میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ جن دوستوں کو قریب رکھتے ہیں وہ آرٹسٹ ہیں آپ کی طرح یا آپ کے ہم عمر ہیں ہم مزاق ہیں یا آپ ہر ایج گروپ سے دوستی رکھتے ہیں یہ میں اصل میں جاننا چاہتا ہوں برخواب وہی جس طرح سے پینٹنگ کا میں نے دائرہ بلکل اسا وسیع کر رکھا کہ صرف مجھے جو کچھ ہو رہا ہے چاہوں طرف مجھ ہی چاہتا کہ سب کو سمیٹھ لیں اسی وجہ سے اگر ایک پانوالا بھی ہے تو اسے جب بات کرتے ہیں تو اس کا اپنا ایک سوچنے کا طریقہ ہے وہ بھی جی چاہتا ہے اس کو آدھا گھنٹہ سونے پھر اس کے بعد بڑے بڑے جو وفقر ہیں بڑے بڑے آلیو ہیں ان کی بھی صحبت میں بیٹھ کر جی چاہتا ہے گھنٹوں سونے تو دونوں اپنی جگہ پہ ہیں اور یہ یہ نہیں جس کو آج زبان میں کہتے ہیں ناوش کہ بھائی نہیں ہم تو ہمیں سب سے اوپر ہیں یا ہمیں کیا ضرورت ہو سکتا ہے وہ کسی کے لئے ٹھیک ہو لیکن میں اپنے لئے کہہ سکتا ہوں بات چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جگر کا شیئر یاد آرہا ہے اس وقت کہ مرحل سے پہلا مصرش وہ ہے کہ ایک میری محبت کا اتنا سے فسانہ ہے سمٹے تو دلِ عاشق اور پھیلے تو زمانہ ہے آپ کو اتنی عزت ملی دولت ملی شہرت ملی مگر آپ مغرور نہیں ہوتا ہے ایسا کیوں کوشش بہت کی اور ان کے ساتھ کوشش کی جو بہت ہی مغرور ہیں اس وقت کیا کیا آپ نے اس کے ساتھ میں ایک بڑا اچھا واقعہ سنا ہوتی کہ وہ میں سوویٹ یونین گیا تھا ماسکو جی تو وہاں جا کے ایک فلم بنا رہا تھا بچوں پر جی یہ بریزن ایف کا زمانہ تھا جی تو وہاں پہنچے سرکاری طور پر گیا تھا میں تو وہ ایک اولانوہ جو بڑی مشہور ورل فلم دانسر ہیں جن کے جو سکول وہاں بلشوائے کا بیلے کا سکول سنے ہیں تو میں چاہتا تھا وہاں جا کے اچھا ان سے کچھ اپوائنڈوں کا لے لیا تھا جی تو وہ ہوا یہ کہ شاید ان کو پتہ نہیں چلا اور میں پہنچ گیا وہاں میں جا کے شوٹنگ شروع کر رہا تھا اتنا میں وہاں آگئی اور آکے انہوں نے بند کروایا کہا کہ یہ نہیں کر سکتے کتے نہیں چاہتے تو مجھے بلائے اور کہا کہ آپ کو پہلے افرومنٹ لےنا چاہیے اور مجھ سے آپ کر سکتے ہیں کہ ابھی نہیں کل کوئی وقت دے رہی تھی تو میں نے کہا میں تو آیا تھا کیونکہ ایمبیسٹی کی ثورت سے ہوئا تھا خیر اگر نہیں ہے تو میں کل نہیں آسکتا جی یا تو میں آج کے بعد نہیں تمہاں چلا جاتا جی تمہاں تھوڑتی حالانکہ وہ بعد میں تھوڑی تھی وہ ہوئی ایسا نہیں کہنا چاہیے لیکن یہ تھوڑا سکھ ٹکڑا ہو گیا کیونکہ انہوں نے پتے ہیں کہ وہ برزنف کی بہت زیادہ وہ تھی ان کے بہت دوست تھیں اور کافی باورفل لیڈی تھی ایسے دو تین واقع تھے چھوٹے چھوٹے ہیں آپ کی تربیت مذہبی محول میں ہوئی آپ اچھے مسلمان ہیں مگر آپ ایک بہت اچھے آرٹسٹ بھی ہیں آپ نے آرٹ کو پینٹنگ کو منا کر رکھا ہے یا اس کو بڑھاوا دیا ہے مسلمان ہونے کے ناتے آپ میں کوئی اس میں کوئی دققت محسوس ہوتی ہے ہاں وہ کچھ مولیوں نے کچھ ملاؤں نے اترازہ ایک ایک بطنگڑ بنا رکھا ہے کہ بھئی تصویر بنانا حرام تو نہیں کہا یہ کہا کہ اس کے اتعامت کے دن اس کی باقشش نہیں ہوگی یہ کیا ہے تو کیونکہ تصویر بنانا منا ہے فرقے ہیں اسلام کے جو انہوں نے اپنے انٹرپریشنز کیا ہیں لیکن ایسا کہیں نہیں کیونکہ خود پیغمبر ان کے قالوین وغیرہ تھے اس میں تمام برڈ اور آنیمالز اور ہیون فارم ہوتے تھے اور پھر حضرت علیل یہ تو تمام سارے ان کا تصویریں ہیں اور ایران میں تمام سارے جو سارے قصے اپنے پیغمبر کے قصص الانبیاء یہ سب ہوتے ہیں اور جو بازاروں میں بکھتے ہیں یہ 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 ضرور کہا ہے کہ ایسی ایسی شکل نہ بنائیں جس کی پریستش کریں مطلب یہ کہ ایسے ایسے انسان کو نہ کھڑا کریں چاہے وہ تمہارے کتنی بزرگ ہو تمہارے باپ ہوں تمہارے دادا ہوں تجھے دنیا کا پڑا سے فرام آدمی بن جائے لیکن اس کی پریستش ایسے ایسے شخص تو نہیں سوائے خدا کے اس کی عزت کیجئے لیکن اس کو بہنے گا یہ تھا اس کو کر دیا حالکہ ایک اتفاق ہوا تھا جب میں پہلی دفعہ لندن جا رہا تھا سٹیمر میں تو اس وقت عید آگئی تو وہ عید کا موقع تھا اور میں ڈیکچیو پر اکثر نماز آباز پڑھا کرتا تھا اس وقت داڑی میری اور بھی لنگی تھی سو اب جناب وہ سب لوگ وہاں اس وقت پہی پاکستان کے امبیسیڈر ہو رہا تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہوئی کہ آپ کو نماز پڑھانا ہوگی تو انہوں نے کہا میں آپ کو جانتے ہیں میں کون ہوں میں تو مصبر ہوں وہ مصبر کی بخشش ہوتی نہیں اب میرے پیچھے نماز پڑھیں گے تو آپ کو کیا حشر ہوگا تو انہوں نے کہا نہیں کچھ بھی ہو آپ کو نماز پڑھانا ہو فیض احمد فیض کیلئے جیسے کہا جاتا ہے کہ ان کی شاعری گزری ہوئی قدروں اور نئی قدروں کا ایک سنگم تھی ہے کیا آپ کے آرٹ کے بارے میں بھی ایک ایسا observation کیا جا سکتا ہے تو کوشش تھی کہ جو شروع ہوئے تھے آلی فارٹیز اس میں تو یہ ہی تھا کہ اس وقت کا یہاں ماحول تھا جو مومنٹس ہی آرٹ کی بھی یا تو بیٹش سکول کی تھی یا پھر یہ سب سردہ ڈرائیویلس تھی تو بڑا ایک خاص طور پر یہ کوشش کی گئے کہ ہمارا جو اتنا انڈین ایتھاؤس سے انڈین جو ہمارے بیک گراؤن سے ایک آرٹ مومنٹ شروع ہونی چاہیے اور وہ کیونکہ اب یہ نہیں کر سکتے کہ ہم جا کے کیس چلے جائیں وہاں آجنٹا کی طرح پینٹ کرنے لگیں یا مینیچرز پینٹ کر رہے ہیں تو ٹیکنیک جو ویسٹرن میں جو تکنالوجیکل پروگریس ہوئی ہے اسے استعمال کرنا تو سارے آئل کھانور چیزیں مارڈن ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں ٹیکنیک ویسٹرن ہے لیکن کانسپٹ وہ ہمارا ہندستانی ہے ان دونوں کا ایک کامنیشن ہو رہا ہے تو میں کیا ہم دیشے ایک بریج ہے لیکن ہو سکتا ہم اتنا کم دو ہوں کہ میں لکڑی کا بول ہوں نہیں ایسا تو نہیں ہے جب بھی ہندوستان میں مارڈن آرٹ کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو آپ کا نام لیا جاتا ہے آپ مارڈن آرٹ کے ہندوستان میں کنٹیمبری آرٹ کے ایک سمبل بھی بن گیا ہے انگلیشان اور آپ کو لیڈر بھی مانا جاتا ہے آپ اس خیال سے متفق ہیں کیا؟ نہیں نیشان کے حد تک تو ٹھیک ہے مجھے لیڈر کہنا ذرا جی اس میں کئی اسکول آف تھارٹس ہیں جو بڑی نمائیہ کام کر رہے ہیں جیسے گاہ ٹھونڈے ابسٹیکشن کے اندر دھالا کے ابسٹیک فارم ہے جیسے ویسٹرن لیکن اس کے اندر انہوں نے جو کلر سے اور ایک اندوستانیت پیدا کی ہے جو ایک یونیک ہے اور کنیش پائن ہیں جو ہماری میسٹیریس ایمیجز ہیں ہماری انڈین مایتھالوجی کے اور انڈین ایمیجز کے وہ وہ آر ہیں پھر جیسے طیب مہتا ہیں جیسے آپ پر فارم سی ہیں یہ بلکل ہی ڈیفرنٹ سکول آف تھوٹس ہیں جو ہم سب آپس میں دوست ہیں جی لیکن اپنے اس کام کے اندر بلکل افوزٹ ٹولز جی لیکن یہ اس وجہ سے اور چونکہ ہم ہماری کوئی شکل ایسی تو ہم کراؤڈ کے اندر ہم پکڑے جاتے ہیں کہتے نہیں کرتے ہیں موچھے والے پکڑے جاتے ہیں ہم جلی پکڑے جاتے ہیں کہ یہ آرٹس ہاں یہ آرٹس جا رہا ہے یہ آرٹس جا رہا ہے اور پھر میں نے اس طرح کیا کہ مختلف میڈیونز نے کام کیا اور سب سے زیادہ جو فلم کا میڈیون اس سے اور بھی زیادہ لوگ جانے لگے کونے کہیں کونے کہیں دیکھیں دیکھیں